بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو ویورز کیسے آپ سب آدمی آپ کے لے کر آئیوں مقدار چائنیز رائز کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے کچھ ویجیٹیبلز لی ہیں اور یہ ہے بند کو بھی بند کو بھی آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہوں کیونکہ یہ پکنے کے بعد تھوڑی مقدار میں کام ہو جاتی ہے اور ایک کپ ہری پیاس اور ایک کپ مٹر اور دو شملہ مرش دو گاجرے اور دو آلو ان کو لے کر میں نے ایک ہی شیپ میں کٹ لی ہے تو ویورز اگر آپ چاہیں تو اپنی چوائس کے حساب سے مزید سبزیں اب اس میں شامل کر سکتے یہاں پر میں لیے تقریبا ہاف کے جی بول لیس چکن دو چمچ لیس ایڈرک کا پیس اور ویورز سپائسز میں صرف جائیں گے دو مسائلے یعنی نمک اور کالی بچ پاؤگر تو ایک بٹر میں ہم کوکنگ آل گرم کر لیں گے اور جب کوکنگ آل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے لیس ایڈرک کا پیس اور یہ پیس شامل کرنے کے بعد میں اسے تب تک بناوں گی جب تک کہ اس کا کچھا بننا ختم ہو جائے اور یہ ہلکا سا براون نہ ہو جائے تو ویورز یہ دیکھیں لیس ایڈرک کا پیس ہلکا براون ہو چکا ہے اب اس میں چکن چامل کر لوں گی اور چکن چامل کرنے کے بعد میں اسے جب تک کہ اس کا کلر پرنگ سے وائٹ ہی ہو جائتا تب تک پکاؤں گی فلیم کو آپ نے لو رکھنے تو ویورز یہ دیکھیں چکن کا کلر وائٹ ہو چکا ہے اور اب اس میں شامل کروں گی کالی مچ پاؤڈر اور نمک تو ویورز یہاں پہ میں نے ایک چمچ سیلیکٹ کر لی ہے اب میں چکن کے بعد جو ویجیٹیبل فائی کروں گی اس میں میں یہی ایک چمچ کالی مچ پاؤڈر اور نمک اسی کے حساب سے ڈالوں گی تاکہ ہماری ویجیٹیبل میں نمک اور کالی مچ پاؤڈر کی مقدار کام یہ زیادہ نہ ہو تو ویورز یہ دیکھیں چکن کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور یہ گل چکی ہے اب میں اس کو نکال کر سائٹ پہ رکھ دوں گی اور چکن کو نکالنے کے بعد سائٹ پہ رکھ کروں گی اب میں نے اس میں سب سے پہلے شامل کی ہری پیاز اور ساتھ میں شامل کروں گی ہری شملا مرچے کیونکہ ویورز یہ دوڑوں سبزیاں ایک دم گل جاتی ہیں اس لیے ان کو صرف ہم نے گلانا رہی شملا مرچے اور ہری پیاز ایک سو دو گھنٹ میں شملا مرچے اور ہری پیاز سوٹ ہو چکی ہے اب میں نے نکال کے سائٹ پہ رکھ دوں اور اب میں فرائی کروں گی آلو، گاجرے اور مٹر کیونکہ یہ تینوں سبزیاں تھوڑا سوٹ رہ میں تھوڑا ٹائم لیں گی اس لیے میں انہوں کو ایک ساتھ ہی فرائی کروں گی فلیم کو آپ نے لو رکھنا ہے اور آپ نے ان کو بلانے کے لیے ان میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا اور اب ساتھ میں شامل کروں گی کالی مچ پاودر اور نمک اور اب میں ان کو تقریباً دو سے چار منٹ تک فرائی کروں گی تو یہ دیکھیں بیورس فرائی ہو چکی ہیں وہجیٹیبل اور ان کو بھی نکال لوں گی اور اب اس میں بنگوں بھی شامل کرنے کے بعد اس سے میں تقریباً تین سے چار منٹ تک فرائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں بیورس، چکن اور باقی وجیٹیبل ساری فرائی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اور آپ ان سب چیزوں کو میں ایک ہی کڑھائی میں ڈال لوں گی اور ان کو مرس کر لوں گی نمک بھی یہاں پہ میں ٹیسٹ کر لوں گی اگر کام یہ زیادہ ہے تو وہ میں ایڈ کر لوں گی تو یہاں پر ہم کرتے ہیں چاول بوائل کرنے کی تیاری تو میں نے پانی رکھ لیا اور اس میں شامل کر لیا نمک چاولوں کو میں نے بھگو کر آدھے گھنٹے تک رکھ لیا تھا اور میں نے ان میں سے پانی نکال لیا ہے اور اب میں نے پانی بھی شامل کر لوں گی تو یہ دیکھیں ویورپ اس چاولوں کو میں نے پانی بھی شامل کر لیا اور اس میں اُبال آ چکا ہے اور میں لوڈا پہیں میڈیوم فلیم پر اُبال رہی ہوں تو یہ دیکھیں ویورپ اس ہماری چاول بranッ诉 ، شبک کنٹ میں ا Luke پوں کو دیکھیں اور مرس کریے یہ بھ 해야 تو چاول ایک تھی بھی مرس کرنے گائیں آپ گا خوش kos idea لگاؤں گی تو ویورز ویجیٹیبلز کو ان میں سے آدھی کو میں نکال لوں گی کیونکہ میں نے چاولوں کی دو لیرز لگانی ہے تو یہاں میں میں نے آدھی ویجیٹیبل نکال کے سائٹ پر رکھ دیا اور اب ان کے پر میں ڈالوں گی چاول اور ان کو میں پھلا دوں گی اور اس لیر کے اوپر میں ایک اور لیر لگاؤں گی تو یہ ہماری پہلی لیر تیار ہے اب ہم اس کے اوپر باقی بچوی ویجیٹیبل وہ ڈال لیں گے تو یہ ہم نے دوسری لیر بھی کمپلیٹ کر لی ہے اب اس کے اوپر تھوڑی سے میں نے ہری پیاد بچا کر رکھی تھی وہ میں نے اوپر اس میں ایڈ کر لی ہے اس سے بہت اچھی خوش بہائے گی اب ہم اس کو لو فلیپ پہ ڈھاپ کر تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے دم لگا دیں گے تو یہ دیکھیں آٹھ سے دس منٹ گزر چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے چاول بہت اچھے نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بلکل چپکے نہیں ہیں اور الگ الگ بنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے خوش بہا رہے ہیں تو ایور چائنیز رائز ایک دم ریڈی ہے اب میں ان کو ڈش آؤٹ کروں گی تو یہ دیکھیں ہمارے چائنیز رائز بلکل ریڈی ہے بہت اچھے خوش بہا رہے ہیں بہت ہی مجدار بنے آپ پھر سوٹ ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں فل ووچ کیا کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی